اسلام علیکم سٹوڈنٹ سی پلس پلس ٹیٹوریل کے لیکچر نمبر ٹوئنٹی سکس کے تھا میں ہوں مقبول حسین آج کے لیکچر میں جو ہم ٹاپی ڈسکس کریں گے وہ ہے وائل لوپ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے لوپ کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم وائل لوپ دیکھیں گے اس کا سنٹیکس دیکھیں گے اس کے بعد اس کے چند جو پروگرام ہیں وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا سب سے پہلے ہم دیکھیں لوپ کیا ہوتی ہے ایک سٹیٹمنٹ یعنی اقتھی سٹیٹمنٹ ہو سکتی اس میں دو یا تین سٹیٹمنٹ یعنی اس سے بھی زیادہ سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہیں تو وہ ایکسٹیکیوٹ ہوتی ہیں بار بار یعنی ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ دو دفعہ، تین دفعہ چار دفعہ یا سون، پنہ یا بیس دفعہ چلے گی یا execute ہوگی تو اسے ہم کیا کہیں گے loop کہیں گے یعنی ایک statement کا بار بار display ہونا it is called loop تو this structure that this structure that repeat a statement is known as interactive, repetitive یا looping یعنی وہ structure جو بار بار repeat ہوگا کسی بھی statement کو بار بار repeat کرے گا اسے ہم interactive بھی کہتے ہیں repetitive بھی بہتے ہیں اور اسے looping structure بھی بولتے ہیں loop عام طور پر دو قسم کی ہوتی ہیں یعنی دو مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو کون کون سا ہے جی پہلا مقصد ہے to execute a statement a set of statement for a specific number of time یعنی کوئی بھی ایک statement یا statement کا ساتھ ایک خاص نمبر تک اگر ہم نے display کروانا ہو یعنی کوئی بھی statement ہے مثال کے طور پر a user made display the name on the screen یعنی اگر ایک یوزر ہے وہ اپنا نام جو ہے یا اپنی کلاس کا نام جو ہے یا اپنے پاکستان کا نام یا کوئی بھی نام جو ہے وہ سکرین پر دس ٹائم شو کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم loop کا استعمال کریں گے اس کے بعد جو دوسرا function ہے the user sequence of value یعنی اگر ہم نے کوئی بھی value ترتیب کے ساتھ لکھنی ہو مثال کے طور پر user جو ہے وہ natural number جو one سے لے کر ten تک ہیں یعنی one سے لے کر ten تک اگر اس نے counting لی نہیں ہے تو وہ بھی ہم loop کے ذریعے لکھ سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے loop کتنی types کی ہوتی ہیں تو loop تین قسم کی ہیں جو ہم عام طور پر c++ میں استعمال کریں گے سب سے پہلی loop ہے while loop second ہے do while loop اور last جو ہوگی وہ ہے far loop تو آج کے لیکچے میں ہم while loop کو detail سے discuss کریں گے جس کی چند example بھی دیکھی جائے گی سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں while loop ہوتا کیا ہے while loop is the simplest loop of c language آپ کہہ سکتے ہیں کہ while loop جو ہے c++ language کی یعنی c language کی سب سے simple loop ہے this loop execute one or more statement while the given condition remaining true یعنی loop کے ذریعے while loop کے ذریعے ایک یا ایک سے زیادہ statement جو ہے وہ screen پر شو ہوں گی لیکن کب شو ہوں گی یعنی جو condition ہوگی تب یعنی اگر condition صحیح ہوگی تو statement شو ہو جائے جو condition کے بعد لکھی ہوئی ہوگی لیکن condition فالس ہوگی تو condition کے بعد جو statement لکھی ہوں گی وہ statement شو نہیں ہوں گی تو it is useful where the number of iteration is not known as انجوان تو while loop میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ پہلے سے نہیں پتہ ہوتا کہ loop کتنی دفعہ execute ہوگی یعنی پانی دفعہ execute ہونے یا چار دفعہ یا دس دفعہ یا پچاس دفعہ یہ پہلے سے پتہ نہیں ہوتا while loop میں ہمیں پہلے سے پتہ نہیں ہوتا ہم آگے ایک file loop پڑھیں گے اس میں ہمیں پہلے سے پتہ ہوگا کہ ہم نے loop کتنی دفعہ execute کروانی ہے لیکن while loop میں ہمیں ایسا کچھ نہیں پتہ ہوتا ٹھیک تو while loop کام کیسے کرے گی جس میں نے پہلے بھی بتایا کہ سب سے پہلے تو ہم while loop کے اندر جو کنجی لگی ہوئی ہے اس کو چیک کریں گے اگر تو کنجی صحیح ہوتی ہے اگر تو کنجی صحیح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہمارا کرسر ہے یعنی جو loop کی بودی کے اندر جو ہے وہ چلا جائے گا اور loop کی بودی کے اندر جتنی بھی statement ہوگی دو ہوگی تین ہوگی ایک ہوگی وہ ساری کی ساری execute کرے گا اس کے بعد جب بھی وہ تمام statement execute ہوگی اس کے بعد وہ دوبارہ شروع میں loop کی condition پر آجائے گا اور loop کی condition کو دوبارہ چیک کرے گا ٹھیک ہے جی اگر تو condition صحیح ہوئی تو statement پھر شو ہو جائے گی اور اگر condition فالس ہوئی تو کیا ہوگا program end ہو جائے گا تو یہ process لگاتار چلتا رہے گا جب تک condition غلط نہیں ہو جاتی جب تک condition صحیح ہے loop بار بار execute ہوگی اور اس کے اندر جو بھی statement ہوگی وہ بار بار سکری پر جس پلے ہوتی جائیں گی loop terminate only when the condition become false loop اسی وقت terminate ہوگی یعنی ختم ہوگی جب ہماری condition جا ہے وہ غلط ہوگی ٹھیک ہے اب ہم while loop syntax دیکھتے ہیں تو syntax عام طور پر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے while اس کے بعد bracket کے اندر ہم لکھیں گے condition آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے condition کے بعد ہم ہی کو لن نہیں آتا اب دیکھا جائے تو while loop میں اگر دیکھا condition صحیح ہوگی تو statement جو سکتی ہے تو اسے ہم compound condition کے نام سے جانتے ہیں یہ compound statement بھی کہتے ہیں تو while condition اگر condition صحیح ہوگی تو ہم کیا کریں گے اس کی bracket لگائیں گے کرلی bracket یہ while loop کی bracket ہے اور اس کے بعد statement one show ہوگا statement two show ہوگا statement three اسی طرح سون statement show ہوتی جائیں گی جو بھی statement اس کے اندر لکھی ہوگی ٹھیک ہے اب ہم اس کا flow chart دیکھتے ہیں flow chart دیکھیں تو while loop کا سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے سکرین پر نظر آرہ ہے تو یہ دیکھیں اوپر سے ہمارے پاس values آئے گی اس کو ہم condition میں check کریں گے اگر تو condition صحیح ہوتی ہے تو پھر ہم truth کی statement پر جائیں گے تو truth کی طرف جائیں گے لوپ کی باری جو ہے وہ execute ہو جائے گی یعنی loop کے اندر جو بھی statement ہوگی وہ screen پر شو ہو جائے اس کے بعد ہم دوبارہ اسے check کریں گے تو اگر condition صحیح ہوتی ہے تو پھر ہم loop کی body execute کریں گے اسی طرح وہ بار بار check ہوتی جائے گی لوپ کی statement جو ہے وہ screen پر show ہوتی جائے گی until اس وقت تک condition فالس نہیں ہو جاتی جب condition فالس ہوگی تو cut نیچے کو شو بھی کر رہا تو loop terminate ہو جائے گی اور پروگرام ہمارا end ہو جائے گا اب ہم دیکھتے اس کے پروگرام جو ہے وہ کون کون سے تو میں نے یہاں پر c++ کے اندر dev c++ کا software ہے یہاں پر آپ کو پروگرام بنا کر دکھا رہا ہوں اب میں آپ کو سمجھاؤ گا بھی سب سے پہلا پروگرام رائیٹ پروگرام پاکستان پاکستان یعنی پاکستان کو شو کروانا ہے پانچ دفعہ یوزنگ وائل لوب یعنی وائل لوب کے ذریعے ہم کیا کریں گے جو پاکستان ہے اسے شو کر رہے جس طرح سے میں نے ابھی بات کی تھی کہ ہم جو لوب ہے وہ دو مقصد کیلئے استعمال کر سکتے پہلا مقصد یہ تھا کہ ہم نے کوئی بھی جو نام ہے وہ شو کروانا ہوئے پانچ دفعہ دس دفعہ پندہ دفعہ تو اس لیکن سے ہم سب سے پہلا پروگرام ہی یہ بنا رہے ہے پاکستان کو پانچ دفعہ سکرین پر شو کروائیں تو سب سے پہلے ہم ہیجر فائل لکھتے ہیں اس کے بعد ہم نے using name space st یہ لکھا اس کے بعد ہیجر فائل کے طور پر کام کرتے اس کے بعد کرلی بریک سٹارج ہوگی اب ہمارے پاس اصل کام اب دیکھا جائے تو فائف ٹائم ہم نے نام شو کروانا ہے تو ہم ایک ویریابل دیکلیئر کریں انٹ اینڈ کے نام سے ٹھیک ہے انٹ اینڈ دیکلیئر ہو گیا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شروع کان سے ہوگی اب ہی بتاتا چلا جاؤ جب بھی ہم نے کوئی بھی پروگرام لوب کا یعنی لوب شروع کان سے ہونی ہے اس کے بعد دوسرا کام جو ہے جانی کہاں تک ہے اس کے بعد تیسرا کام یہ ہوگا کہ لوب کو آگے کی طرف لے جانا ہے یا واپس پیچھے کی طرف لے جانا ہے یعنی لوب کو increment کرنا ہے یا لوب کو decrement کرنا ہے تو یہ پروگرام آپ کو نظر آ رہا ہے n equal to 1 یعنی 1 n کو assign کر دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوب 1 سے شروع ہونی ہے جس نام نے بھی آپ کو بتایا کہ لوب کہاں سے شروع ہونی ہے تو یہ لوب 1 سے شروع ہونی کیونکہ ہم نے 5 time نام سکرین پر شوک کرانے اس کے بعد دوسرا ہم نے دوسری لائن پر جو 7 نمبر لائن پر ہے اس میں ہم نے condition لگائی ہے کہ while n less than equal to 5 یعنی n اس وقت تک چلتا رہے جب تک 5 آ نہیں جاتا یا 5 سے بڑا نہیں ہو جاتا ویلی اب n کی ویلی دیکھا جائے تو condition تو صحیح ہے تو اس کا مطلب condition صحیح ہے تو loop جو ہے وہ bracket کے اندر ہوتے ہوئے کہا جائے گی یہاں پر آ جائے گی اور اس کے بعد جو پاکستان ہے وہ screen پر show ہو جائے گا تو جس میں نے لکھا ہے سی آو less than less than double quotation کے اندر ہم جو بھی چیز لکھیں گے وہ screen پر show ہو جائے گی تو یہاں پر پاکستان ہے اس کے بعد back slash end میں نے لکھا ہے تا کہ ہر دفعہ پاکستان جو ہے پہلے ایک line میں آئے اس کے بعد دوسری دفعہ پاکستان new line میں آئے تیسری دفعہ اس next line میں ٹھیک تو پہلا کام ہمارے پاس initialization یعنی شروع کہاں سے ہونا ہے دوسرا کام تا condition یعنی جانا کہاں تک اب جو تیسرا کام ہے یہ دیکھیں نیچے والا کام ہے یہ ہے n plus یعنی increment کا کام یعنی loop نے آگے جانا ہے یا پیچھے جانا اب دیکھیں loop تو صحیح ہے condition صحیح ہوگی پاکستان ایک دفعہ display بھی ہو گیا اس کے بعد ہم نے n plus plus کا مطلب ہے loop کی value میں 1 کا اضافہ کیا جائے تو یعنی n کی value کتنی ہے 1 جب ہم n plus plus کریں گے تو n کی value 2 ہو جائے گی اب جب n کی value ہو جائے 2 اس کے بعد ہم کیا کریں گے یعنی یہ loop کی bracket ہے جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے اب ہم ادھر سے دوبارہ پھر یہاں پر آ جائیں گے جس طرح میں نے آپ بتایا تھا جب وہ loop execute ہو جائے گی اس کے بعد دوبارہ پھر وہ starting point پر آ جائے گا اور وہ condition کو چیک کرے گا اب دیکھا جائے تو n کی value plus plus ہو کر n کی value 2 ہو گئی تھی اب ہم condition دیکھو چیک کریں تو condition دیکھا جائے تو ابھی بھی صحیح ہے کیونکہ ہم 5 تک جانا ہے تو condition صحیح ہے تو ہم دوبارہ پھر اندر آئیں گے تو پاکستان جو ہے وہ second time بھی display ہو جائے گا اس کے بعد ہم n plus plus کریں گے تو n کی value 3 ہو جائے کیونکہ increment ہو رہا ہے n plus plus کا مطلب یہ ہے کہ n کی value میں 1 کا اضافہ کیا جائے اب n کی value 3 ہو گئی condition چیک کی condition صحیح ہے پاکستان تیسری دفعہ بھی screen شو ہو گیا اس کے بعد n plus plus کیا تو n کی value ہو گئی 4 ٹھیک ہے جی تو جب ہم دوبارہ ہی چیک کریں گے اس کے بعد n کی value صحیح ہے تو condition بھی صحیح ہے اب ہم نے پاکستان screen پر شو کروا دیا اب جب ہم دوبارہ n plus پلس پلس کریں گے تو اس سے کیا ہوگا ہمارے پاس n plus پلس پلس کریں گے تو پروگرام جو ہے یعنی وہ پانچ ہو جائے گا اب ہم پانچ کو چیک کرتے ہیں تو پانچ کو چیک کیا تو condition تو ابھی بھی صحیح ہے کیونکہ پانچ تک جانا ہے اس کے بعد جب پانچ دفعہ پاکستان دسپلے ہو جائے گا تو اس کے بعد جب ہم n plus پلس کریں n کی ویلی ہو جائے گی 6 اب ہم کیا کریں گے دوبارہ پھر اس کو چیک کریں گے اب جب n کی ویلی ہو گی 6 condition کی چیک تو condition ہو پھر ہم اس کے بعد سیدھا یہاں پہ باہر آ جائیں گے یہاں پہ اس لائن میں اور اس کے بعد loop جو ہے ہماری terminate ہو جائے گی اور اس کے بعد program exit کر دیں گے ٹھیک اب ہم اس program کو compile کرتے ہیں تاکہ چیک کریں کوئی program error تو نہیں ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں program compile کیا جی تو آپ کے سامنے دیکھا جائے تو کسی قسم کی کوئی غلطی مجود نہیں ہے اب ہم نے اس کو run کیا تو یہ دیکھیں آپ کو output میں جو نظر آ رہا ہے تو ہمارے پاس پاکستان 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 پر شو ہو چکا ہے اب ہم program میں تھوڑی سی changing کرتے ہیں تاکہ آپ کو دکھا جائے یعنی پر 5 لکھاتا ہم یہ پر لکھ دیتے ہیں 5 کی افضل 10 یعنی ہم چاہتے ہیں کہ condition وہ 10 دفعہ چلے تو صرف ہم نے change کرنا ہے اس کے بعد program کو compile کیا پروگرام میں کسی قسم کا کوئی error مجھو نہیں ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یعنی program کو compile کرتے ہیں تو program کمپائر گیا رن گیا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے پاکستان شو ہو چکا ہے اس طرح ہم جتنی دفعہ مرسی چاہیں شو کروا سکتے ہیں پاکستان امید آپ کو یہ program سمجھ آ چکا ہوگا اب ہم program دیکھتے ہیں وہ بھی اس طرح سے ہی ملتا جلتا ہے program جس طرح میں نے بتایا تھا کہ program کا دوسرا حصہ ہے یعنی loop کا دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے گنتی لکھ نی ہے شروع سے لے کر جہاں تک مرضی آپ چاہے لکھ سکتے ہیں تو اس میں ہم نے سب سے پہلے ہیج آف آئی لکھی لکھا اس کے بعد وائد مین لکھ کے اندر آگئے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک سے دس تک کنتی شروع کروانی ہے تو چاہے دس تک کروائیں چاہے سو تک کروائیں چاہے ہزار تک چاہے ایک لاکھ تک ٹھیک ہے تو ہم اس program کے ذریعے ایک لاکھ تک بھی کنتی ایک سیکنڈ میں لکھ سکتے ہیں تو ہی چلتے بتاتے سب سے پہلے ہم نے ایک variable clear کیونکہ while loop کے ذریعے جو one ہے وہ بھی اس میں آئے گا two b n میں آج جگہ three b four b سو on n میں ہی value آتی چلی جائے گی تو شروع کہاں سی ہونے جی ہم نے one سے شروع ہونے اس کے بعد جس نہ دیکھ جائے جس نہ last program میں بتایا تھا یعنی جانا کہاں تک ہے دس تک جانا ہے تو دس ہم نے لکھ ویلیو میں one کا increment کر دیں ٹھیک ہے تو one کا increment ہو جائے گا تو n کی value کتنی ہو جائے گی ٹو پھر ہم واپس آئیں گے یہاں پر چیک ہوگا condition ہے صحیح ہم اندر آئیں گے n دو شو ہو جائے گا پھر n پلس پلس ہو جائے گا تو n تو سب سے پہلے کمپائل کرتے ہیں دیکھا جائے تو آپ کے سامنے کوئی گلتی موجود نہیں اب ہم پروگرام کو run کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک سے لے دس تک گنتی ہو چکی ہے اگر آپ چاہیں تو ہم اس سے زیادہ بھی گنتی لکھ دیتے ہیں 20 20 تک ہم لکھ چاہتے ہیں تو میں پروگرام کو سب سے پہلے کمپائل کرتا ہوں اس کے بعد پروگرام کو جب ہم run کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے گنتی جو ہے ایک سے لے کر جو 20 تک جو ہے وہ سکرین پر شو ہو چکی ہے تو لازمی نہیں ہم ایک سے 20 تک بھی لکھ سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ 11 سے لے کر 20 تک لکھ جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی بھی پوائنٹ سے شروع کر ہم کہاں بھی لکھ سکتے ہیں تو پروگرام کو run کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے گنتی چھوٹا سا سان سا پروگرام ہے یعنی رائٹ اپ پروگرام ڈیسپلی کاؤنٹ فروم ون ٹو ٹن یعنی ایک سے پانچ تک گنتی شو کر وانی ہے اور اس کے بعد ان کو جمع بھی کرنا ہے تو یہ بھی سیم اسی طرح کا پروگرام ہے ہم نے سب سے پہلے ہیج افائی لکھی اس کے بعد جب بھی ہم نے پروگرام شو کروانا ہے تو ہم نے دو ویریبل دیکلیر کروائے ہیں ایک این کا جو لوپ کے لیے ہوگا جو وان سے لے کر فائیو تک ویلیو دسپلی کروائے گا اس کے بعد دوسرا ویریبل جو ہے وہ سم کا شو کروائے ہے جو کیا کرے گا وہ آپ کو بتائے گا یعنی جو آنسر ہے جو سم آئے گا وہ ہم اس میں لکھیں گے کلکولیٹ کر کے تو اب ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے سم کی ویلیو یعنی زیرو لکھ دیتے کیونکہ سم شروع میں تو خالی ہوگا زیرو ہوگا کیونکہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے سم تو خال لی ہے اب سم میں ہم ون ڈالیں گے پھر ٹو ڈالیں گے پھر 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 اور اس کے بعد ہم سم کو شروع کروائیں گے تو سب 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 کی ویلیو ہوگی زیرو اب این کی ریلیو جو لوپ کے لیے استعمال ہوتے ہیں این کہاں سے شروع رہے ون سے تو این کی ویلیو ون سے شروع ہونی ہے سیم وہی پروگرام این نے جانا کہاں تک ہے پائن تک جانا ہے اس کے بعد نیچے دیکھا جائے تو ہم نے این کو شو کروا دیا ہے ٹھیک ہے دیکھا یہ دیکھیں این وہ شو ہو جائے گا اس کے بعد یہ پہ یہ new آئی ہے پچھلے بروگرام سے ڈیفرنٹ ہے یعنی اس میں کیا لکھا ہو ہے اس میں لکھا ہو ہے سم ایکول سم پلس این یعنی سم کی ویلیو کو این کی ویلیو میں جمع کریں اور اس کو سم میں ڈال دیں سم پلس سم کی جو ویلیو ہے اسے کس میں پلس کرنا ہے سم میں ڈال دی سم کی ویلیو دیکھا جائے کتنی ہے جی زیرو ہے اور سم پلس زیرو کتنا ہو گیا سم میں کتنا ہو گیا سم چلا گیا اب سم پلس 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 دو ہو گئی جب دو ہو جائے گی اس کے بعد ہم یہاں پر بریکر سے دوبارہ کتر آئیں گے اس لوب کی طرف چلے جائیں گے تو لوب میں ہم چیک کریں گے کنڈیشن تو صحیح ہے کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس ان کی ویلیو ہے ٹو ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے یعنی کنڈیشن میں آکر ٹو شو کروا دیں گے اور اس کے بعد ان کی ویلیو کیتنی ہے ٹو اور سم کی ویلیو جو لاس میں ہم نے سم کیا تھا اس کی ویلیو ون تھی ٹھیک ہے جی تو ون بلس ٹو ایکوال چو ثری تو ان کی ویلیو سم کی ویلیو کتنی ہوگی تھری ہو چکی ہے ان پلس پلس کریں گے تو ان کی ویلیو تو تھی ٹو ٹو پلس ون ایکوال چو ثری تو ان کی ویلیو بھی اب تھری ہو چکی ہے اب یہاں پر چیک کریں گے کنڈیشن صحیح ہے تو 3 بھی سکرین پر شو ہو جائے گا اور اس کے بعد 3 n کی ویلیو 3 ہے اور سم کی بھی ویلیو 3 ہو گئی تھی تو 3 پلس 3 کتنا ہو جائے گا 6 ٹھیک ہے تو 6 جو ہے سم میں شو ہو جائے گا اسی دیکھے سے 4 ہوگا 4 سم میں شو ہو جائے گا پھر 5 ہوگا 5 سم میں شو ہو جائے گا اب جب 6 ہو جائے گا تو 6 ہوگا تو یہاں پر پروگرام میں error آ جائے گا error یعنی output جو ہے یعنی compiler جو ہے وہ condition condition فالس کر دے گا کیونکہ 6 تو صحیح نہیں ہو سکتا اس کے میں جب condition غلط ہو جائے گی تو ہم سیدھا آ جائیں گے یہاں پر اور اس کے بعد سم میں جو بھی ویلیو آئی ہے وہ سکرین پر شو کروا دیں گے شو کروانے کا طریقہ آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں سی آؤٹ لیسنہ لیسنہ دیورگوٹیشن میں ہم نے لکھا ہے سم از ایکول ٹو اور اس کے بعد جو ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ سکرین پر شو کروا دی ٹھیک ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کو ایکزیکیوٹ کر کے تو دیکھا جائے پروگرام میں کوئی ایرر نہیں ہے اب ہم اس کو کمپائل کرتے ہیں رن کیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے آپ کے سامنے یعنی ایک سے پانچ تک گنتی بھی شو ہوئی ہے اور سم از ایکول ٹو ففٹین جو ہے وہ بھی سکرین پر لکھا ہوا نظر آ چکا ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ والا پروگرام سمجھ آ چکا ہوگا لاس ایک پروگرام کافی سیم پر بہت آسان سا ہے جی رائٹ اپ پروگرام جائے دسپلی فرس فائف نمبر یعنی پانچ نمبروں کو ہی سکرین پر شو کروائے اور ان کا جو سکیر ہے وہ بھی ہم نے سکرین پر شو کروانا ہے تو سیم پروگرام ملتا جلتا ہم نے پروگرام میں اینڈ کی ویلیو لکھنی ہے اینڈ ون سے شروع ہونا ہے جانا کہاں تک ہے پانچ تک جانا ہے اس کے بعد اگر کنجیشن صحیح ہے یہ دیکھا کنجیشن صحیح ہے تو ہم نے سی آؤٹ کے اندر کیا شو کروانا ہے یہ لائن ہے تھوڑی سی چینجنگ جو سمجھ انہیں والی ہے سی آؤٹ لیس دن لیس دن اینڈ یعنی اینڈ کی ویلیو جو ہے وہ شو ہو گئی یعنی ون شو ہو گیا اس کے بعد بیک سیٹی لکھا ہے تاکہ اگلی ویلیو جو ہے یعنی اینڈ کی ویلیو ون ہے ون ملٹیپلی ون ایکوئل ٹو ون تو اینڈ جو ہے ون شو ہو جائے گا لیکن نیچے آ کر نیچے جب آئے گا تو اینڈ پلس پلس لکھا ہوئے اینڈ کی ویلیو ہو گی ٹو اب یہاں پر ٹو چیک کریں گے تو کنجیشن ہو گئی ایک صحیح اس کے بعد جب ہم شو کروائیں گے یعنی اینڈ ٹو ہے اور اینڈ ٹو زرب ٹو کتنا ہو جائے گا فور تو فور جو ہے وہ بھی شو ہو جائے گا ٹھیک اسی طرح سے تین ہو جائے گا تین چیک ہوگا تین شو بھی ہوگا تین زرب تین یعنی نائن ہو گیا نائن شو ہو جائے گا اسی طرح سے فور شو ہوگا اور فور کا سکیر کتنا ہے سکسٹین سکسٹین بھی شو ہو جائے گا اور اس کے بعد فائف ہوگا فائف جو ہے شو ہوگا اور اس کے بعد فائف کا سکیر ٹوانٹی فائف ہے کے کنجیشن جو ہے وہ فالس ہو جائے گی پروگرام کو کمپائل کرتے ہیں کیا کسی قسم کے کوئی ایرر نہیں ہے اس کے بعد جب ہم نے رن کیا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے وہ سکیر روٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی ون بھی ہے تو ون کا سکیر بھی ہے ٹو ہے ٹو کا سکیر تھری ہے تھری کا سکیر ہے فور ہے فور کا سکیر اور فائف ہے فائف کا سکیر امید ہے آپ کو یہ والا پروگرام بھی سمجھ آ چکا ہوگا امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر کسی بھی ٹوپکی سامنے نہ ہی ہو تو اس ایمیل اجیس پہ یا جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے کمپیٹر ٹیٹوریل ہب اس پر کمینس کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ فی ایمان اللہ